یونس علیہ السلام سے ایک خطا ضرور ہوئی لیکن انہوں نے اس کا اطراف کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دوبارہ چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں کہ میں نے وہ غلطی نہیں کی جو ان سے ہو گئی تھی تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لئے ضرور قبول ہوگی یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تبری کہتے ہیں کہ صلف سالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعا کرب کہا کرتے تھے یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے اس کے ذریعے بھی بندے کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارہ ملتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کچھ مانگ نہیں رہے صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اطراف کر رہے ہیں تو یاد رکھئے اہلِ علم کہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک دعا سنا اور دوسری دعا طلب ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی دعا اور دوسری درخواست یعنی کچھ مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا طلب کرنا تو دعا سنا کیا ہوتی ہے جیسے یہ ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اور جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اَنِّي مَسَّنِيَ الدُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے اور دعا طلب کیا ہے جس میں انسان اللہ کا ذکر پر تعریف کر کے اس سے کچھ مانگتا ہے یعنی سپیسیفک دعا کرتا ہے تو اس دعا میں ایک طرف لا الہ الا انتہ سبحانہ کا ہے اور دوسری طرف اپنی خطا کا ارتکاب ہے یاد رکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی یونسل علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی تو اس لئے لازم اپنے اوپر نہ کیجئے کہ سوہ لاکھ دفعہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا سو دفعہی ضرور پڑھنا ہے جتنی دفعہ چاہے آپ پڑھیں چاہے لاکھ دفعہ پڑھیں چاہے سو دفعہ پڑھیں لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی اصل چیز ہے وہ جذبہ وہ اخلاص وہ شوق وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توہید کا بیان ہے اور دوسرا پھر سبحانہ کا ہے جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب اور برائی سے پاک ہے اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے یعنی یہ تین ایسی بہترین چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے اللہ کی توہید کا اقرار کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا تصویر پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا انہی کنتوں من الظالمین اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جلہ کی کمال توہید اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے اور یہ مصیبت پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے موثر علاج ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے موثر وسیلہ ہے اور یہاں پر توہید کی اقسام کا بھی ایک طرح سے ذکر ہے اور اقرار بھی ہے توہید کا اقرار جو ہے یہ دراصل انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں آتا ہے اور پھر تسبیح پڑھ کر انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کو انتہائی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اس کے شایان شان ہے اور اپنے اوپر غلطی کو لیتا ہے اور خود اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لطیف طریقے سے ظلم پر معافی کی درخواست ہے انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کا ذکر کیا جو ظلم کی تیسری قسم ہے نا یعنی ظلم اور انسان کا اپنا نفس تو یاد رکھئے اپنے گناہوں کا اطراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے اللہ عظیم ہے کریم ہے اس کے آگے مسکین بن جائیں اس کے آگے فقیر بن جائیں اور ساری قوتوں کا مالک قدرت کا مالک اسی کو سمجھیں اور پھر اپنے رب کو تڑپ کر پکاریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی غم دور ہو جائیں گے حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ